اکیس جنوری کو ایم کیوم نے ایک کراچی میں آخری جلسہ آخری جلسہ فائنل جلسہ اور ایسا جلسہ کہ جس کی کوئی نظیر کبھی ابھی حالیہ تاریخ میں نہیں ہو اس کا اعلان کر دیا ہے اکیس جنوری آج ابھی دسمبر کی آخری تاریخ ہے اور اعلان آج سے مہینے بر پہلے سے ہوا ہوا ہے مہینے بر پہلے سے کوئی تو وجہ ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہو ہم نے ٹاؤنوں کا جلسہ کیا ٹاؤنوں کا ملیر کا کیا لانڈی کا کیا کورنگی کا کیا اورنگی کا کیا لیاقت آباد کا کیا گلچین اکبال کا کیا وہ ٹاؤنوں کے جلسے تھے یہ کراچی کا جلسہ ہے یہ کراچی کا جلسہ ہے تو اگر یہ جلسہ نورمل صرف کرسیوں پر لوگوں کو گننے پورا باغ جنہ میں جلسہ ہے آپ کو بتاؤ باغ جنہ میں جلسہ ہے کراچی کا سب سے بڑا پارک ہے سب سے بڑی جگہ ہے لیکن اگر صرف کرسیوں پر لوگوں کو گنائیں گے تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہوا چلانی ہے الیکشن سے پہلے کہ ایم کیم نے فارق کہا وہ ہوا نہیں چلے گی منظر کیا ہونا چاہیے منظر یہ ہونا چاہیے کہ سٹیج لگے باغ جنہ میں اس کا ایک سرہ ہو باغ جنہ میں اور اس کا دوسرا سرہ ہو گرو مندر پہ گرو مندر پہ نمائش میں بھی نہیں اس کا دوسرا سرہ ہو گرو مندر پہ ہم ہمارے لیے ہمارے لیے آٹھ فروری الیکشن کا دن نہیں ہو ہمارے لیے کس جنوری الیکشن کا دن ہو ہم کچھ بھی ہوں مطلب ہم خدا نہ خواستہ ہم اسٹیشر پہ بھی ہونا ہمیں بولو بھائی ہمیں وہاں پہ لے جا کر کاؤنٹ کراؤ اتنا یہ جنون یہ جذبہ اور یہ زد چاہیے یہ تڑپ چاہیے کوئی خالد مقبول صدیقی بھائی کنمینر کو تخریقی سنوانے کا شوق نہیں ہے لوگوں کو بلا کر لیکن ظالم کو کراچی والوں کو اپنی کاؤنٹنگ بتانی ہے کہ یہاں سے نیس تو نابود ہو جاؤ دفع ہو جاؤ تمہارا تمہاری جگہ نہیں ہے لوٹنے والوں کو آج مظلوم نکل تو یہ 21 جنوری 21 جنوری 21 جنوری اب تو یہ جو میں منظر آپ سے کسام میں پیش کر رہا ہوں جس میں لاکھوں لوگ چاہیے ہزاروں میں تو ہزاروں میں تو یہ منظر پیش نہیں ہوگا اس میں لاکھوں لوگ چاہیے لاکھوں لوگ چاہیے تو میرے ساتھی ہو یہ لاکھوں لوگ مرکز نہیں لاسکتا مرکز لاکھوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا سی او سی تنظیمی کمیٹی لاکھوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتی کوئی سیکٹر انچارج سیکٹر کمیٹی لاکھوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتی دس ہزار کارکنان ہے ہمارے میں اس کو آدھا کرلوں پانچ ہزار کرلوں خود بخود ففٹی پرسنٹ کر لیا آپ دو سو چھپن دو سو چھپن پہ کام کر رہے ہیں اور اکیس جنوری تک اور بڑھ چکی ہوگی تعداد بڑھ چکی ہوگی تعداد تو میں اس دو سو چھپن کو خود سے خود سے سو پہ لے آتا ہوں سو پہ لے آتا ہوں تو کارکنوں کی تعداد میں نے دس ہزار سے پانچ ہزار کر دی اور ووٹوں کی تعداد ووٹوں کی تعداد میں نے دو سو چھپن سے سو کر دی اگر پانچ ہزار ساتھی کارکنان یہ آپ نے جن کی نام جن کی ناموں گنٹری کی ہے آپ اس میں سے سو سو لوگ لے آئیں گے پانچ ہزار تو پانچ لاک کا مجمعہ بنتا ہے پانچ لاک پانچ لاک یہ پانچ لاک سیکٹر نہیں لاسکتا ہم اگر سو لائیں گے پانچ ہزار لوگ تو پانچ لاکھ بن جائیں گے یہ پانچ لاکھ لوگ جب وہاں پر آئیں گے جب وہ منظر نظر آئے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب ظالم ظالم کی ٹانگیں جب کاپیں گی تو وہ جو انہوں نے اپنی انویسمنٹ کر رکھی ہوگی الیکشن والے دن کے لیے ان کی انویسمنٹ ساری ضائع ہو جائے گی ان کے مورائلز ڈاؤن ہوں گے اور وہ جھگے چھوڑ کر بھاگیں گے پھر کوئی افسر ان کے کام نہیں آئے گا ہوا چل گئی ہے پانچ لاکھ لوگوں سے کم پہ یہ بات بنتی نہیں ہے تو بولو کیا خیال ہے ساتھی ہو تیار ہو یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے آٹھ فروری سے پہلے یہ جو آپ نے کام کیا ان کو ان سب کوئل میں سے تیار کرو کہ ہر آدمی ہر ساتھی کے ساتھ سو سو لوگ ہوں سو لوگ تین گاڑیوں میں آتے ہیں آرام سے تین گاڑیوں میں آتے ہیں آرام سے کچھ ہی بھی کر کے ہم نے ان کے لئے ٹرانسپورٹ کا بندوست کرنا ہے کچھ بھی کر کے آپس میں چندہ کر کے مرکز اگر نہیں دے پا رہا نہیں کر کچھ بھی کر کے ہمیں سو لوگوں کو لے کر پہنچنا ہے کچھ بھی کر کے لے کر پہنچنا ہے ہر ساتھی کو اور یہ بات میں تم سے کب کر رہا ہوں یہ بات مرکز تم سے کب کر رہا ہے یہ بات یہ اگر پالیسی میں بات کر یہ مصطبہ کمال کی بات نہیں ہے یہ اہم کیوں متعلق قومی مومنٹ پاکستان کی بات ہے that means کہ یہ رابطہ کمیٹی میں کنوینر رابطہ کمیٹی ڈیپٹی کنوینر سینر ڈیپٹی کنوینر کے پاس یہ والی بات کوئی گھنٹوں اور کئی دینوں تک اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کی نوک پلکسی نہیں کہی گئی ہے اس کے فائدہ نقصانہ سوچے گئے ہیں جب جا کر اس کا ڈیسیجن ہوئے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات تو اس بات لیکن آپ کے سامنے آپ کے پاس لانے سے پہلے ہم نے کہا کہ ہماری بات پر نصر نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے سو لوگ نہیں کیے تو پہلے رابطہ کنوینر سے لے کر رابطہ کمیٹی نے سو سو لوگ پہلے اپنے کی اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں تو مصطفیٰ کمال کی بھی ماں بہن بیٹی خالائیں کپیان دوست احباب میں بھی سو لوگ اپنے لے کر آہوں کارکنان نہیں اپنے پاس سے مصطفیٰ کمال بھی سو لوگ لے کر آئے گا خالی مقبول بھی سو لوگ لے کر آئیں گے رابطہ کمیٹی یہ سارے ذمہ دار ہر کوئی سو سو لوگ اپنے لے کر آئے گا صرف کارکنوں کو یہ والی بات نہیں ہو رہی یہ ہے کوشش یہ ہے آج کے زمانے میں جہاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے آج کے زمانے میں ظالم کا ہاتھ روکنے کا طریقہ کار مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا طریقہ کار یہ ہے آج کے زمانے میں ظلم کو نشت و نابود کرنے کا طریقہ کار اس میں دیکھو کتنا آسان ہو گیا کام نہ ہڑتال کرنی ہے نہ کچھ جلانا ہے نہ خدا نہ خاصتہ کسی کو مارنا ہے نہ اس کام کے کرنے میں اب یہ آپ کام کر رہے ہو اس کام پہ رات میں پولیس تو نہیں آئی گی گھر پہ ہمارے چھاپا تو نہیں پڑے گا کوئی ہمیں مر کر شدہ خبرستان تو نہیں جانا پڑ رہا اس کام کے کرنے پہ لا پتہ تو نہیں ہونا پڑھا دیکھو کتنی آسان ہو گئی ایم کیم آج کی ہم نے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑے بارہ میں شدہ خبرستان ہم نے آباد کر دیا آج پینے کا پانی آتا تھا نہیں آتا پہلے آتا تھا اب نہیں آتا تعلیم پیلے سکول کالے سکول میں تھی آگے نہیں ہے جوب پہلے مل جاتی تھی اب نہیں ملتی لیکن ہم نے قربانی کس لیول کی دیتی ہے کس لیول کی قربانی دیتی ہے ہمیں ان شہیدوں کے خون کا بوجھ بھی ہمارے کاندوں پر ہے کہ ان کی ماں جب یہ سارے حالات دیکھتی ہوں گی ان کی بہنیں ان کے بچے تو یہ سوچتے نہیں ہوں کہ ہمارا بچہ کس راہ میں مر گیا کس راہ میں اپنی جان دے گیا کہ اس کے قربانی سے میرے گھر کے حالات تو بہتر ہونے چاہیتے ہیں میری گلی جو ہے وہ بہتر ہو جانی چاہیتی میری گلی تو پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے تو نظریں ہماری طرف اکتی ہوں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں میرے ساتھیوں اس ماں کو سبر نہیں آئے گا اس وقت تک اس بہن کو اس بچے کو سبر نہیں آئے گا اس وقت تک جس کا باپ جس کا پیارہ چلا گیا اور اگر وہ ہمیں صحیح سمت میں کوشش کرتے ہوئے ظالموں کو نیست و نابود کرواتے ہوئے نہ دیکھے تو یہ ساری کوشش ہیں ہمارے شہدہ کی قربانیوں کا صلح ہے اور ان کو ریوارڈ ہے کہ ان کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں اور ہمیں یہ کام آج آج کے دور میں اس کام کے کرنے میں مجھے لا پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے گھر سے نفوری کاٹ کر کسی اور گھر میں جا کر سونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے مر کر شہدہ قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آج کا کام پہلے کے کام سے بہت آسان ہو گیا لیکن کتنا امپیکٹفول ہے آپ دس ہڑ تالے کر لو اور آپ سیٹے نہیں حاصل کر سکو تو آپ پاورفل تو نہیں بن سکتے دسیجن بیکنگ تو تمہارے پاس نہیں آئے گی اور یہ کام ایک دفعہ انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم نے کراچی حدر آباد میں کر کے دکھا دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یہیں تک رکے گی بات یہ بات یہ پورے پاکستان کی کونے کونے میں جائے گی دنیا دیکھ رہی ہے پورے پاکستان کے کونے کونے میں جائے گی انقلاب بربا ہو جائے گا انشاءاللہ تو ساتھیو بہت مبارک بات کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بند بنا کر سو مت جانا دریہ آخر دریہ ہے آپ نے بہت زبردست ریشیمنٹ آزل کی ہے لیکن چالیس دن رہ گئے ہیں ٹوٹل دیکھو چالیس دن سے بھی کم اڑتیس دن رہ گئے ہیں تھٹی ایٹھ دیز رہ گئے ہیں ٹوٹل تھٹی ایٹھ دیز رہ گئے ہیں ان اڑتیس دنوں میں سونا نہیں ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ سابی دونا چاہیے اس کے بعد یہ پورے 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 سرجانی ٹاؤن میں یہ بابا پھیلاو اور موڈل ہوتوں لوگ پورے کراچی کے لیے پورے ایمکیوں کے لیے یہاں سے لے کر پورے دنیا میں جہاں جائے ایمکیوں میں وہ آجو دیکھ رہی ہے وہی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ایمکیوں میں نے ایک نیا کام کیا سرجانی کے ساتھ کیوں نے ایک نیا کام کیا بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اپنے گھروں سے بچوں کو لے کر آ کر آ کر والدین جو ہے وہ یہ والا کام کر رہے ہیں یہ گیم نہیں ہے یہ کھیل نہیں ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے یہ اب تمہارا تمہاری ٹیلی فون پر املیاں چلانا اور یہ سب یہ بہت بڑا جہاد ہے یہ اس جہاد سے بڑا جہاد ہے جو تلوار لے کر میدان میں کسی ظالم فوج کے ساتھ تکرائے جائے یہ اس سے بڑا جہاد ہے یہ آج کے زمانے کا اس سے بڑا جہاد ہے اور یہ اس کوشش کے بعد میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مایوس نہیں کرے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی نسرت سے محروم نہیں کرے گا اور جس کے ساتھ رب آ جائے جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے جس کے ساتھ اللہ آدھر کھڑا ہو جائے کوئی پیپلز پارٹی اور کوئی حکمران اور کوئی فراؤن ہمارے سامنے پر نہیں میرے رب کے مدد کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اور ان کا انجام انشاءاللہ تعالی آٹھ بروری کو ہونا ہے کیونکہ مظلوم نے اپنی پوشش کر کے دکھا دی ہے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا شاکل بھائی آپ کو مبارک بات پیش کروں گا عبداللہ بھائی آپ کے تمام آپ کے داؤن انچار جس کو کمیٹی کے ذمہ دارن کو دلاور بھائی کا شکریہ دا کروں گا جس جس نے بھی سب لوگ سارے اور یہاں کے جو ساتھی ہیں سارے سب کو اور آپ سب لوگوں کو خاص طور پر اگر باجیاں بھی ہیں اور سب لوگ یہ سارے لوگ ہیں میں فردن فردن بھائی نام نہیں لے رہا آپ اس کو میں سب لوگ اور جو یہاں نہیں بھی ہیں جس نے کوشش کی اور آج کسی وجہ سے یہاں موجود نہیں ہے اس کو بھی میری یہ ساری باتیں جو پہنچانا اور دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم آپ سب لوگ بہت خراجت تحسین کے مستحق اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش کو قبول کریں اس کوشش کو رب قبول کریں اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قبول کرے گا تو آگے کیا مراحل ہیں کیا کرنا ہے آپ کے پاکستان متحدہ جو بھی پاکستان کی شان حال پہچان ہم سب کے دلوں کی جان سید مصطفیٰ کمال آئی